اب بالکل صحیح آپ نے باتیں کی کہ سہلاب ہے بارشوں سے تباہی ہوئی ہے اور پاکستان کے لوگ ہیں وہ کسی پارٹی سے ہوں وہ کسی نکتہ نظر سے ہوں وہ کسی مکتبہ فکر سے ہوں لیکن پاکستان ہے پاکستانی ہے اور آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے بھی پرسوں کور کمانڈر کانفرنس کیا اور انہوں نے بھی کہا ہدایت کی کہ ایک انسان ایسا نہیں بچنا چاہیے جہاں تک امداد نہ پہنچے لیکن ہیں تو حکومتیں حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے منتخب ہوتے ہیں عالی عوضے سنبھالتے ہیں ابھی صورتحال عجیب ہے ہر طرف تباہی ہے لیکن بائی الیکشن ہونے ہیں یہ کام بھی ہونے ہیں جناب عمران خان نو حلقوں میں الیکشن لڑ رہے ہیں تو جلسوں کا پروگرام انہوں نے ترتیب دیا ہے آپ کے خیال میں جلسے کرنے چاہیے اسی طرح جیسے ترتیب دیا ہے یا کوپرارٹی بدلنا چاہیے میرے خیال میں تجھی دیکھیں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کو واپس اساملیوں میں آنا چاہیے اچھا خان صاحب کو میرا یہ مشورہ ہے کہ واپس اساملیوں میں آئے اور اسی سیلاب کوئی بنیاد بنا کر رہی ہے یہ جو آفت آئی ہے اس آفت کے وجہ سے ہی آ جائیں ایک بہترین پانا ہے ان کے پاس واپس آنے کا کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں نا جو اجڑ گئے ہیں لوگ وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں جن کی سب کچھ برباد ہو گیا ہے ختم ہو گیا جی صفحہ حسی سے دیاتوں کے دیار میرے گئے تو ان کے لیے ہی واپس اساملیوں میں آئیں ان کے جو نمائندے ہوں گے اگر وہ وفاق میں اپنی نمائندگی کا حق کس موقع پر ادا نہیں کریں گے تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے یہ ریاست کے ساتھ زیادتی ہے یہ پارلیمانی نظام کے ساتھ زیادتی ہے میں سون ایک سو تین تیس پین تیس سرکوں میں جہاں جہاں پٹی آئی کے میں کہتا ہوں سارے آنے چاہیے سب کو واپس آنا چاہیے اور رہ گی باقی جلسوں کی بات جلسے تو دیکھیں ہم بڑی متو سے ان کی سٹیٹیجی ہے وہ پلیٹیکل پارٹی ہے آپ اور میں ان کو کیسے روک سکتے ہیں ایک مشوری دے سکتے ہیں اس صورتحال میں آپ واقعی خان صاحب سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے اسیملیوں میں جلسے ختم کریں گے نو حلقوں میں الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں اس سے بھی وہ ویڈراؤ کریں گے الیکشن بے شک لڑیں الیکشن ہم کو میں نہیں کہتا کہ وہ ویڈراؤ کریں لیکن جو پارلیمان کے اندر ان کے مہمینیز بات چکے ہیں جن کے نمائندگی ہے ان کے ابھی پارلیمانی پارٹی میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایمینیز نے کہا ہے کہ ہمیں آؤس نہیں چھوڑنا چاہیے کہا ہے کہا ہے آپ کو کنفرم مالا کانس ہے جو ایمینیز جنید صاحب نے کہا ہے اور لوگوں نے بھی کہا اور ہمیں ہمارے دوست ہیں کئی ایمینیز پی ٹی آئی کے جو بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں غلق فیصل ہے چند لوگوں نے کروایا ہے کان سے فیصل چند لوگوں نے کروایا ہے اور اس سے دیکھیں پریشر بیلڈ اپ کرنے پریشر دو ایک ہوتا ہے پریشر کہ آپ جی اکومت کے اوپر پریشر دوسرا آپ پارلیمانی نظام کو کوسٹن کر رہے ہیں سوالیاں نشان بنا رہے ہیں جو لوگ پارلیمانی نظام کے مخالف ہیں جمہوریت کے مخالف ہیں جو آر ایڈی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں عمریت ہی ہو ان کے بیانیوں کو تقویت پہنچ رہی ہے کہ یہ سیاستدان اس قابل نہیں ہے یہ آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے یہ آفت بھی آجائے نیشنل ایشو پہ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے آج اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ وہ پرائیم نیسٹر کے گیٹ پہ کھڑی ہوتی کہ آؤ بیٹھو ریابلیٹیشن کی بات کرو اسمبلی میں بیٹھے ہوتے آج سلاب کے موقع پہ اور بہت ساری ایشو ہیں فوڈ کرائیسز ہے آپ کے ملک میں بہت بڑا اب تو اور بڑے گا اس سلاب سے پہلے اب تو بہت بڑے گا سلاب سے پہلے فوڈ کرائیسز ہے یہ کسان ابھی بیٹھے ہوئے ہیں بجلی کے بلوں کی وجہ سے خات کی قیمتوں کی وجہ سے اور یہ لائف سٹاک میں جو بیماریاں ہی ہیں ہر شہر میں کسان بیٹھے ہوئے اتجاج کر رہے ہیں تو یہ کرائیسز کس کونس نے ختم کرنے ہے یہ پارلمنٹیرین کا سیاستدانوں کی حق ہے